شاکر فٹبالی بارفیک کورنگی بلوچ فٹبال شیمپئن شیپ اسپانسر بائی گیٹ فارما کہ ٹارنمنٹ کے سترکہ شاندار دوسرا سیمی فائنل میچ بزبان ٹیم کرنگی بلوچ بم گھولا کی باری مومنن کھیل کے دوسرے آپ کا آغاز اب سے چل ہمیں پہلے اور پہلے آپ کے اخترام پر میچ ایک گول سے برابر رہا اور اب دیکھتے ہیں کہ آیا کونسی ٹیم آج کے شاندار سیمی فائنل کی بات ایک قرار پائے گی بال اس وقت کی باری مومنن کے ہاتھ میں کھیل میں کافی تیزی نظر آ رہی ہے کھیل کے دوسرے آپ کے آغاز سے رائٹ ان اچھا پاس رائٹ آٹ کی پشن پر ڈیک اندر کراوس کیا بوکا ملا اچھا لیکن شوٹ کو مس کیا اگر شوٹ لینے میں کمیابو سے دھو جاتے ہیں تو یقیناً گول سکور ہو سکتا تھا لیکن بال ابھی بھی کمارڈی مومنن کے ہاتھ میں رائف شاندار سکر ویسل پلر اس وقت غالباً گرے ہوئے ہیں کمارڈی مومنن کے جس کے وجہ سے کھیل کو رکھا گیا اور ڈاکٹر کی کال کی گئی ہے ڈاکٹر عارف گوادری اس وقت گراؤنڈ میں دوڑ لگاتے ہوئے کورنگی بلویٹ فوٹبال میں شاید کی نے فوٹبال کی بڑی کثیر تعداد اس وقت سنسنی خیز مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے اور شاید کی نے فوٹبال آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے دوسرا شاندار سیمی فائنل میں جو بھی آج پاتے ہوگا جو بھی فائنل کے لیے کالی فائی کرے گا وہ اپنا فائنل 28 دسمبر بروز منگل کو آل برادرز کے ساتھ کھلے گا اور جو ٹیم آج کا سیمی فائنل لوس کرے گی وہ تھرڈ پوزیشن کے لیے اپنا میچ بروز اتوار عبدال ایف سی سے کھلے گی اور کل بروز ہفتہ جو کہ خالی تھا لیکن اب اس پہ ایک شاندار سنسنی خیز میچ برما ویٹرن بامقابلہ پی آئی بی ویٹرن کے درمین کل کھلا جائے گا کل کا دن ویٹرن کے نام ہمارے بڑے بڑے لیجنز فوٹبالر ان ویٹرن ٹیموں میں کھیلتے ہیں اور فوٹبال کے فروغ کے لیے مختلف ایکٹیوٹیز کو فروغ دیتے ہیں دندات انتک میند کرتے ہیں کل کا دن ہمارے ویٹرن کے نام کل برما ویٹرن بامقابلہ پی آئی بی ویٹرن کل کا شاندار سنسنی خیز مقابلہ پرسوں پھٹ پوزشن کا میچ ایک بار پھر اچھی کوشش لیکن وہاں موجود ہے دیفنڈر پوزشن پر کیپٹن واحد پیلر کو کور کرتے ہوئے بال کو کل لینج سے باہر جانے دیا بال اس وقت کرنگی بلوچ کے آپ میں دیفنڈر بال کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے چھوٹی چھوٹے خوبصورت پاس اور جگہ بناتے ہوئے سینٹر فارورٹ کی پوزشن سے نظر اٹھا کے لیفٹر فارورٹ کے لیے بال کو دیا ہے بال کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے لیفٹر فارورٹ کے لیے بال کو پیکا ہے موجود ہے بال کو رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے انٹرسیپٹو کی بال سائیڈ لائن سے باہر نتیجے میں ترو قرانگی بلوچ کے حق میں ریف شانواز کے ویسل غالبن فاؤل ہوا ہے قرانگی بلوچ کے پلئر کا کیماری محمدن کے حق میں فاؤل کے کیک آئیڈ ڈیفنڈر کیماری محمدن شوٹ آؤٹ چیس پر بال کو چھوٹا سا پاس کیسے میں کامیاب ہوئے کش مکش زین بال کو نکلنے میں کامیاب ہوئے لے کر لیکن اور اس کے ساتھ ہی ریف شانواز کے ویسل کیماری محمدن کے پلئر دو نمبر کی جرسے ملبوس جن کو یلو کارڈ ہوا ہے زین کو غلط ٹیکل کیا تھا زین ساتھ نمبر کی جرسے موجود قرانگی بلوچ کے ڈیپارٹمنٹر پلئر بال ابھی وہ زین کے پاس اچھا پاس زین کا لیفٹ آف آورٹ کے لیے بال کو لینے میں کامیاب ہوئے دیکھتے ہیں شوٹ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے نہیں لیکن بال گلمبی ہوئے اور بال اچھا موقع تھا ڈیفینڈر کے لیے شوٹ آؤٹ کر کے باہر نکالنا چاہتے تھے مس کیا گول کیپر اگر ڈائف کر کے گریپ نہ کرتے تو یقیناً بال خطرناک ہو سکتا تھا لیکن اس خطرے کو ٹالنے میں کامیاب گول کیپر کی اچھے گریپ کی بدولت یہ خطرہ ٹلتا ہوا اور جوابی حملہ کیماری محمدن کے لیفٹ آؤٹ بال کو لے گا آگے پڑھتے ہو دیفائی خرائدی نے بال سائیڈ لائن سے بار کیا ہے اور اس حسنہ میں ریپ کی ویسل ایک تبدیلی کیماری محمدن کی جانب سے آٹھ نمبر کی جرسی میں نہ آنے والے پیلئر کیونکہ ستنہ نمبر انجرڈو کے باہر آئے بال اس وقت قرنگی بلوش کے ہافت میں کھیل ہوتا ہوا کیماری محمدن جو کھیل کے پہلے ہافت میں صرف ڈیفینسیف گیم کھیل رہی تھی اب ان کے کھیل میں ایک الگ جوش نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کھیل قرنگی بلوش کے اپنے ہوتا وہ دکھ رہا ہے اچھا خوبصورت پاس لیکن لے نہیں سکے بال کو ڈیفینڈر نے بال کو کلئر کیا رائٹ ڈیفینڈر آہستہ آہستہ بال کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے نظر اٹھا کے دیکھا چھوٹا سا پاس کیا ہے بہت خوبصورت ڈیبل کرتے ہوئے بال کو رائٹ آؤٹ کے لئے بال کو پیکا لیکن ڈاٹ آؤٹ اس سے پہلے کے بال لیتے ہیں ان کو پشک کیا گیا نتیجے میں فاول اور فری کک قرنگی بلوش کے حق میں ایک بار پھر حملے کی تیاری کیلئے آگے بڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے خوبصورت پاس کے ساتھ دونوں پلر کے بھی سے اچھا پاس دیا بہت اچھا خوبصورت پاس ہے سعید ایرانی کا لیفٹ آؤٹ جگہ پر موجود تھے بال کے پیشے جا رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بال کو لیتے پشک کیا گیا لیکن ریف نے کا اشارہ کے بال ان سے پہلے نکل چکا تھا لہذا یہ خطرہ ٹلتا ہوا اس کے ساتھ ریف شاہنواز کی ویسل ہمارے نیشنل ریفی شاہنواز اس شاندار میٹ کو سپروائز کرتے ہوئے اچھا موقع ایک بار پھر لیکن دفاعی خلالی بہت تیزی سے پیچھے آیا بال کو کک کر کے سائیڈ لینچے بار کرنے میں کامیاب ہوئے تیرے اس وقت کورنگی بلوچ کے حق میں سابقہ چیمپئن میز بان ٹیم کورنگی بلوچ با مقابلہ کیماری مومیڈن کھیل کا دوسرا ہاب میچ ایک ایک گول سے برابر ایک بار پھر ڈیفنس کھیل کھیلنے پر ہماری بور کر دیا کیماری مومیڈن کو اچھا موقع ہے بال کو لے گئے میں کامیاب ہوئے ڈبل کیا دو کھلاڑی پوری طرح ڈیفنس لین کو کور گئے ہوئے بال بیک پاس کیا زین نے پھر رائٹ ان کو وال دیا ہے لیکن بلاخر بال نکالنے میں کامیاب کیماری مومیڈن کے پیلیار پوری طرح دفاعی کھیلنے پر مجبور کر دیا کورنگی بلوچ کی برپور فارورڈ لائن اس وقت جلدے جلد گول سکور کر کے اپنی ٹیم کو فتح کی جانیم گم دھن کرنا چاہتی ہے جبکہ کماری مومیڈن دفاعی کھیل کھلتے ہوئے ایک بار پھر لیکن بہت خوبصورت سنسنی خیز مقابلہ ہے دونوں ٹیمو کی جانب سے گیارمال کراچی کورنگی بلوچ چیلنج کپ زہر اتمام کورنگی بلوچ فٹبال کلب زہر اتمان گیچ فارما پرائیویڈ لیمیٹڈ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ فارماسٹوٹیکل کمپنی پچھلے پندرہ سال سے ایکسپورٹ فارماسٹوٹیکل ہونے کا اعزاز حاصل کرتی ہوئی اور ہر بار پچھلے گیارہ سالوں سے مستقل اس جاندار ٹارنمنٹ کے لیے اپنا تعاون پیش کرتی ہوئی بہت خوبصورہ شوٹ آؤٹ اور گول سکور کرنے میں کامیاب زین کوئی غلط نہیں تھی ڈھی سے بہار تھے دفاعی لین بلکل تیار نہیں تھی جیسے ہی بول زین کو ملال زین نے نظر اٹھایا اور بہت خوبصورتی سے شوٹ آؤٹ کیا گول کیپر بلکل سینٹر میں موجود تھے پول بار کے کورنر میں شوٹ آؤٹ کیا اور اس طرح شاندار گول سکور کورنگی بلوچ کی جانب سے زین کا اور اس طرح کورنگی بلوچ دو کماری محمدن ایک کھیل کا دوسرا شائع کینے فٹبال کی ایک بڑی کسیر تعداد کا برپور والعانہ تعلیوں سے استقبال زین کا اور پوری طرح خوش نظر آ رہے ہیں سوہک شائع کینے فٹبال کورنگی بلوچ کے شاندار کھیل کے باعث بلاخر اپنی کوششوں میں کامیاب کورنگی بلوچ جلدہ جلدہ اس میچ کو اپنی گریپ مضبوط کرنے کے لیے گول سکور کیا جائے تھا دوسرے ہاف کے ڈیارویں منٹ میں گول سکور کیا زین میں اور اس طرح بھیک گول کی بھتری حاصل اچھی کوشش ایک بار پھر بہت پورا شوٹ آؤٹ کیا تھا دوسرے ہی سوٹ آؤٹ دپائی خرانی سے انٹرسیپٹوں کے واپس یک کے بعد دیگر ہم لے ایک بار پھر لیفٹ آؤٹ کھرنگی بلوچ چین نمبر کی جرسی بے ہندر داخل ہونے کی کوشش چھوٹ آ دا بلیک ماس کیا زین کو زین اب خود بول کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے لیفٹ آؤٹ پوزیشن پہ لیکن دپائی خرانی سا ساد موجود چوردار کش پکش اور ریپ کی ویسل اس طرح کورنر گول لینچ سے باہر بول گئی ہے کیوارڈی موڈن کے پلر کو لگتی ہوئے اور زین اس وقت گرے ہوئے غلباً چوٹ لگی ہے کھرنگی بلوچ کے پلر زین کو بہت خوبصورت کھیل کا مظاہرہ کرے تھے دوسرا شاندار گول نے سکور کیا کھرنگی بلوچ کی جانب سے کھرنگی بلوچ دو کیوارڈی موڈن ایک یہ آپ اس کین پہ دے سکتے ہیں زین اس وقت گرے ہوئے اور ریف شانواز نے ویسل کال کی ہے ڈاکٹر کے لیے ڈائریک ڈاکٹر عارف گوادری اس وقت پلر کی جانب کھل کے دوسرا آپ میں ایک قدم اپنی جانب بڑھاتے ہوئے کھرنگی بلوچ اپنی پتہ سے ایک قدم آگے بڑھایا اور اب کیوارڈی موڈن ایک کھرنگی بلوچ دو کارنر کک لینے کے لیے کھرنگی بلوچ کی جانب سے کارنر کک دیکھیں اندر ایڈ کرنے کے کوشش ناکام ہوئے لیکن شوٹ آؤٹ کیا تھا لیکن کافی فضا میں بال کو بلند کیا اور پول بار کے اوپر سے بتے ہوئے گول لائن سے باہر شائکی نے فٹبال کو ایک بار پھر ہم بتاتے چلیں کہ آج جو بھی ٹیم پاتے ہوتی ہے وہ اپنا فائنل میچ اٹھائیس تاریخ کو بروز منگل آل برادر سے کھلے گی کھرنگی بلوچ فٹبال اسٹریڈیم میں جبکہ جو ٹیم آج اپنا یہ فائنل میچ لوس کرتی ہے وہ تھرٹ پوزیشن کے لیے چھویس تاریخ بروز اتوار کو تھرٹ پوزیشن کے لیے اپنا میچ کھلے گی عبدالعیف سی سے اور ستائیس دسمبر بروز ہفتہ جو کے دن خالی تھا وہ ویٹرنز کے نام کیا گیا اور ستائیس دسمبر بروز ہفتے کو برما ویٹرن با مقابلہ پی آئی بی ویٹرن کے درمیان ایک شاندار سنسلی خیز میچ کھیلا جائے گا اور تمام شاہدین فٹبال سے درقاستے ہیں اس شاندار میچ کو اپنے لیجنڈ پلیرز کو اوصلہ افضائی کیلئے یہاں تشریف لائیں کیونکہ یہ وہی لیجنڈ پلیر ہیں جنہوں نے اپنے وقتوں میں نہ صرف اپنی ٹیم کا بلکہ اپنے ملک کا نام روشن کیا پاکستان کے ڈپارٹمنٹس کے مختلف پلیارس ویٹرز ٹیموں کی جانب سے کھیلتے ہیں بہت خطرت انداز تھا مول نکالنے میں کامیاب بھی ہوئے تھے لیکن اس کے بعد غالباً پاول ہوا ہے ریپ شانعواز کی ویسل پری کک کے باڑی مومنن کے حق میں اپنے ہاں پہ گیاروال کراچی کرنگی بلو چیلنج کپ کسیل کا دوسرا شاندار سنسنی خیز سیمی فائنل کیماری مومنن با مقابلہ کرنگی بلو چ کھیل کا دوسرا ہاف اور ایک کے مقابلے میں دو گل سے برتری حاصل کرنگی بلو چ کو کیماری مومنن ایک کرنگی بلو چ دو اس سے پہلے بول کو لینے میں کامیاب ہوتے ہیں اسسسٹنڈ ریپ ولی نے فضا میں فلیک بلند کر کے آؤٹسائٹ کا اشارہ کیا کہ ملتا ہ硬ی خروری کرنگی بلند کر versucht یقینی بلند کرنگی کرنگی بلند کرنگی کرنگی بلند کرنگ کرنگی بردر کرنگ ، کرنگ موسیقی 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 کا لگاوا کک واحد نے ہٹ سے بول کو پھر اپنے آپ سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی اور غلط دیسیزن اس وقت پلر کا ہٹ لے رہے تھے کہ مانی مانے کی پلر نے بیک بولی کے کوچش کیے نتیجے میں پلر کو چھوٹ لگی ہے ریپ شان آواز کی نسل کے ساتھ کھل پاول اور ایک بار پھر زین کورنگی بلوچ کے سینٹر فارورٹ کی بہت شندہ داخل ہونے کی کوشش ہے خود چھوٹ آؤٹ کرنا چاہتے تھے بال کو کنٹرول نہیں کر سکے ان کا لگاوہ شوٹ گول لائن سے باہر لیف ڈیفنڈر غلط پاس نظر اٹھائے بغیر لیکن خوش قسمت سے بال لے لیا ایک بار پھر کورنگی بلوچ کے رائٹ آؤٹ کو بال پھکنا چاہتے تھے دیفائی خراری موجود تھے بال کو لینے میں کامیاب ہوئے لیکن کورنگی بلوچ کے رائٹ آؤٹ ایک بار اچھا کرانس جگہ پر موجود نہیں ہے دیفنڈر لیکن بال کو لینے میں کامیاب ڈی کے اندر دیفائی خراری ساتھ ساتھ بیک پاس کیا زین کے لیے لیکن غلط پاس انٹرسیٹ ہوا بیچ سے زین نے ایک دو پھر بول کو لے لیا ہے چھوٹا سا پاس کیا سمیر کو گیارہ نمبر کی جرسی میں بہت خوبصورت ڈبل کرتے ہو آگے بڑھے کروس کیا ہیڈ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے لیکن ان کا لگاوا ہے تھوڑا سا اوپر پول بار کے برابر سے ہوتا ہوا گول لائن سے باہر سمیر بہت منجے تولے خطرناک پلیئر کورنگی بلوچ کے بہت ہی چھوٹے ہیں لیکن خوبصورت کھیل کے باعث بڑی اچھی گریپ اپنے کھیل پہ ہے بہت خوبصورت کھیل کورنگی بلوچ کے پلیئرز کی جانب سے آؤٹسائیڈ طلاس سلیم نے فضا میں فلیک بلند کیا ریف شانواز کی ویسل کے آؤٹسائیڈ پھر ایک ایک سے بھولے فکر کرنگی بلوچ کے آپ میں لیکن زین نے بھول کو کنٹرول کر لیا بھول کو لے گیا آگے بڑھتے ہوئے اپنان سے ڈوج کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں بہت خوبصورت رائٹ آؤٹ کے لئے بھول کو پیکا ہے بھول کے پیچھے جاتے ہوئے دیفائی کھلانی ساتھ ساتھ بھول کو لینے میں کامیاب ہوئے رائٹ آف آف آرورٹ کی پوزیشن سے اندر میں آنا اس پاس کیا چھوٹا سا بہت خوبصورت پار ڈیک اندر داخل ہوئے لیکن دیفائی کھلانی نے بال کو کیک کر کے نکالنے میں کامیابی حاصل کی لیکن بال ابھی بھی کورنگی بلو اس کے پلر کے پاس جوابی حملے کی تیاری جماری مومدن کی جانب سے سنٹر فورڈ رائٹ ان کے لئے بال کو نکال ہے ڈیک اندر داخل ہوئے لیکن دیفائی کھلانی ساتھ ساتھ پلر موجود نہیں تھے غلط پاس کے نتیجے میں بال کو کیلئر کیا کورنگی بلو اس کے پلر کے آگے بڑھتے ہوئے لیکن آف آف آرورٹ سمیر کے لئے بال کو دیا سمیر بال کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے خوبصورت پاس لیفٹر کی پوزیشن پہ سعید سعید ایرانی دیفائی کھلانی ساتھ ساتھ دو پلر نے ڈیش کیا ہے لیکن بال کو کیلئر کرنے میں کامیاب ہوئے یہ باڈی مومنن کے پلیر رائٹ ان کی پوزیشن سے بہت ایت مران سے کھیل میں اپنی گریپ بنانے کے بعد بال کو اپنے پیر میں رکھے وقت کو آہستہ آہستہ اپنے سنائم برائل کی جار میں کامدن کرنے کے کوشش اسی حسنہ میں ایک پاول ریپ شانعواز کے ویسل اس حسنہ میں ایک تبدیلی بھی کی جارہے ہیں کماری مومنن کی جانب سے دو نمبر کی جرسیم پلیر موجود کماری مومنن کے جو باہر آئیں گے رہ جانے والے پلیر بارہ نمبر کی جرسیم میں ملبوش کھیل اس وقت رکا ہوا ہے یہ کورنگی بولوش کے پلیر اس وقت گرے ہوئے یوکٹر ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے کورنگی بولوش جو ایک کے مقابلے میں دو گول سے برطری حاصل کی ہوئے کھیل کا دوسرا ہام اور ایک کے مقابلے میں دو گول سے برطری کورنگی بولوش کو کماری مومنن کے خلاف کماری مومنن ایک کورنگی بولوش دو شاندار سنسنی خیز سمی فانل میچ سابقا چیمپین کورنگی بولوش جو اس وقت ایک گول کی برطری حاصل کی ہوئے آپ دیکھنا یہ ہے سینئر کراڈیز زین ڈپارٹمنٹر پہ لیا جنہوں نے شاندار گول اسکور کر کے اپنی تیم کو برطری کی طرف گمزن کیا ہے اس وقت شوٹ آؤٹ لیا تھا بال ایک بار پھر سرائیڈ لائن سے بار گیا ہے تھرو ملا ہے زین بال کو ہاتھ پہ اٹھا ہے ہوئے سرائیڈ لائن کی جنہیں گمزن تھرو کے لیے بیک پاس کیا تھرو پہ بیک پاس بول کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے زین کے لیے بول کو پھر پیکا ہے لیفٹ آؤ پوزشن پہ بہت تیزی سے بول کو لے کے آگے بڑھے ہیں لیفٹ آؤ فارورٹ پہ بول کو چینج کیا ہے اپتورت پاس سمیر کے لیے ڈی کے اوپر سینٹر فارورٹ کے لیے بول کو دیا ہے سعید ایرانی بیک پاس سائیڈ چینج کرنے کے ایک بار پھر کوشش رائٹ ان کی پوزشن بول لے کے کورنگی بولوش کی جانب سے اندر داخل ہونے کی کوشش ہے ڈی کے اندر لیکن سی سپلائی دیوائر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ماری مومدن کی پلیئرز بول اندر لے کے جانے نہیں دے رہے ہیں اگر ذرا سی غلطی کی دیر ہوئی تو گول سکور کرنے میں غلطی نہیں کریں گے یقیناً ایک بار پھر لیفٹ آؤٹ سینٹر فارورٹ کے لیے بول کا پھیکا ہے بہت تیزی سے گئے تھے لیکن گول کی پر تیار تھے تلان سے فضا میں بلند ہوتے ہوئے بال کو گریپ کیا اور ایک بار پھر ڈی کے اندر بال ہے کماری مومدن کے ہاپ میں پورا خیر ہوتا ہوا دیفائی کی لیفٹ آؤٹ سمیر سمیر کا لگاوہ کراس لیکن موجود تھے دیفائی کراری بال ابھی بھی ڈی کے اندر کیک کر کے بال کو فضا میں بلند کر کے نکالنے میں کامیاب ہوئے کماری مومدن کے پلیئر سینٹر فارورٹ کی پوششن پر بال کماری مومدن کے پلیئر بال کو لے گا آگے بڑھتے ہوئے اس پران سے ڈوج کیا ہے لیکن ڈریلے کیا نتیجے سے میں کورنگی بلوچ کے دیفائی کراری بیک سے آیا اور بال لینے میں کامیاب ہوئے ایک بار پھر لیفٹ آؤٹ کی پوششن سے حملہ کرنے کی کوشش لیکن واحد دیفینڈر موجود ہے کورنگی بلوچ کے کیپسل واحد بہت پورا اطماد پلیئر کورنگی بلوچ کے دیفینڈر کک کر کے تمران سے بال کو سائیڈ لائن سے بار کیا اور اس وقت کورنگی بلوچ کے ہاف میں بہت پیجی سے فارورڈ نکھ لے تھے لیکن ولی اسسٹنڈ ریپ فضا میں فلیک بلند کیا اور شان آواز کی وسل کے آؤٹ سرائی کے باری مومدن کے سٹرائیکر گیاروال کراچی کورنگی بلوچ فٹبال چیلنج کپ کے سرسنے کا دوسرا شاندار سنسنی خیز سیمی فانل میچ کے باری مومدن با مقابلہ کورنگی بلوچ کھیل کا دوسرا اور دوسرا آپ کے تقریباً ایک اندازہ کے مطابق پچیس منٹ کا کھیل اب تک ہو چکا ہے اور ایک کے مقابلے میں دو گول سے برطرے حاصل کورنگی بلوچ کو شاہکین فٹبال کے بڑی کثیر تعداد اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کورنگی بلوچ فٹبال چیلنج موجود جس میں کراچی ہیلتھ اینڈ سپورٹس ویلپر کے پاننس سیکرٹری وائد باکس بلوچ بھی موجود تھے ان کے ساتھ ہمارے سینئر جیجنٹ پلئرز نور بہت تابر طور سنسری خیز مقابلہ بہت تیز کھیل کورنگی بلوچ کی جانب سے اپنی گریپ کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی کوشش ہے بال دینے میں قیمیاب ہوئے لیکن ڈیفنس لائن بلکل تیار اکنان سے بال کو کلر کیا واحد نے کیمارڈی محمدن کی ڈیفنس لائن بال کو کیک کر کے سائیڈ لائن سے باہر کرنا چاہتے تھے اسی اصنا میں پوش کیا گیا انہیں جس کے نتیجے میں فاول کورنگی بلوچ کے خلاف کیمارڈی محمدن اب تھوڑا سا اپنا گیم تیز کرتی ہوئی اور آگے نکلنا چاہتے تھے لیکن کو بلوک کیا جائے نتیجے میں وہ گرے ہیں ریف شانواز کی وصل فاول کورنگی بلوچ کے پلر کے خلاف کیمارڈی محمدن کے حق میں ڈی سے تقریباً بائیس بیز قدم کے فاصلے پر دو ترہاپ کافی تیزی سے اپنے اختیار اماریل کی جانے بڑھتا ہوا اور ایک کے مقابلے میں دو گول کی پتری حاصل ہے کورنگی بلوچ کو کیمارڈی محمدن کے خلاف کیمارڈی محمدن ایک کورنگی بلوچ دو ریف کی مثل کے ساتھ یہ پھر ایک ایک دارے کے کیا خطناک ہو سکتا تھا بہت تیزی سے نکلے گول کی پر لیکن پول بارکس ذرا سا باہر اور اس لئے بول کو جانے دیا اور یہ خطرہ ٹلتا ہوا شوٹ گول کی پر کا سنٹر لائن کے اوپر بال رائٹ تین کی پوزیشن پہ بہت خوبصورت بال کو گھوماتے ہوئے اپنے کٹرول میں رکھا ہوا ہے لیفٹ آؤٹ کے لئے بال کو پھیکا تھا لیکن کافی تیز اور کافی پیچھے نتیجہ بال سائیڈ لائنچ ہے باہر سیرو کیمارڈی موہبٹن کی پیلئر کا اچھا پاس اپنے سنٹر فارورٹ کے لئے سٹائیکر پر پوزیشن پہ پھیکا ہے بال کو چیس پر رسیب کرنے میں کہا میں اب وہ ہے شوٹ آؤٹ کی کوئی شوٹ آؤٹ خوبصورت شوٹ بہت خوبصورت شوٹ لیکن پول بارکس ذرا سا باہر کیمارڈی موہبٹن کی جانب سے جب لگتار تابر توڑ حملوں کی کوشش ہے جاری ہے کہ کسی طرح جلد جلد گول سکور کر کے اپنے ٹیم کو ہمپلہ بنائیں اور فائزن کے لئے میچ کو آگے گمدن کیا جائے دونوں بار بہت خوبصورت شوٹ آؤٹ تھے دونوں بار پول بار سے ذرا سا باہر اگر اندر ہوتا تو گول کی پر کے لئے مشکل ہوتا کیونکہ سینٹر کی پوزیشن پہ موجود تھے بلکل پول بار کے کورنر پہ بال کو پھیکا ہے اسنا میں ایک چینجنگ کورنگی بلوچ کی جانب سے چھے نمبر پولئر سمیر غالباً باہر آئے ہیں بہت نپے تلے اور خوبصورت انداز میں خیل پیش کرتے ہیں سعیدی رانی بال کو لے کے بڑھتے ہوئے آگے اپنے ہی ہاف میں بیک پاس کیا ہے لیف ڈیفنڈر وہاں سے سائیڈ چینج کی سینٹر فارورٹ کے لئے بال پھیک آتا ہے لیکن جگہ پر موجود نہیں تھے بال کو لیا ہے کہ ہماری مومیڈن کی پیلیر نے بہت تیر بال کو پھیکا ہے لیکن اس سے پہلے کے فارورڈ بال کو حاصل کرتے ہیں کول کی پر نے گول کو گریپ کیا فضا میں شوٹ آؤٹ کیا ایک بات پھر خوبصورت حملے کی تیاری کرتے ہوئے زہین کورنگی بلوچ کی جانب سے لیافٹ آف فارورٹ کے لئے بال کو پھیکا ہے اور اس سے پہلے کے بال کو لے کے آگے بڑھتے ہیں آسسٹنٹ ریف تلہ سلیم فضا میں فلیک بلند کیا آؤٹسائیڈ کا اشارہ ریف کی ویسل آؤٹسائیڈ آؤٹسائیڈ پر لگی ہوئی کورنگی بلوچ کی آف میں لیکن ڈیفینڈر موجود ہے جگہ پر شوٹ آؤٹ نہیں کر سکے لیکن خوش قسمتی کے دوسرے دفاع اکھناڑی سب پہلے اپنے پھلے نے بال کو لیا ہے کورنگی بلوچ رائٹ ان سے رائٹ آؤٹ کے لئے پڑھتے ہوئے بکرہ چھوڑے چھوڑے پاس کے ساتھ ایک بار پھر حمدے کی تیاری رائٹ ان سے ڈی کے اندر داخل ہوئے کوئی سینٹر فاروٹ کے لئے بال کو پھیکا ہے لیکن وہاں پر موجود تھے دفاع اکرائیڈ انٹرسیپٹ کر کے بال کو کلیر کیا بال ابھی بھی کماری موہبڑل کے ہاپ میں جبل کرتے ہو آگے بڑھے لیفٹ آؤٹ کے لئے بال پھیکا ہے کافی تیتے سے جا رہا ہے بال کے پیچھے بولے نے کہا میں موہبڑل کو تیز کیا اور اسی حسنہ میں غالباً ان کو پوش کیا گیا بلوک کیا گیا اور اس طرح یلو کارڈ کا سامنا کرنا پڑا کورنگی بلوش کے پیلئر کو بہت خطورت انداز میں بال کے لے کے نکلے تھے کافی خطرناک ہو سکتا تھا یہ کورنگی بلوش کے لئے جس کو خطرے کو ٹالنے کے لئے بلوک کیا ساتھ ساتھ پوش کیا نتیجے میں یلو کارڈ کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورنگی بلوش کے پیلئر گراؤنڈ کے وسط میں گرے ہوئے جس کے بعد سے ریف شان آواز نے وسل دے کر کھیل کو روکا اور ڈاکٹر کی کال ڈاکٹر عارف اس وقت گراؤنڈ کے جانب لیفت فارورٹ کی پوزیشن پہ فریق اکلیں گے کماری محمدن کی جانب سے اسکرین پہ سوق آپ دیکھ سکتے ہیں پتے محمد بلوش جسٹک ملیر کے صدر اور ان کے ساتھ آجی مولا بکش گل بلوش فوٹبال کلپ کے صدر اور ایک وعظیم شخصیت جس کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترستی ہیں وہ اس وقت آپ اسکرین پہ برائے راز دے سکتے ہیں جنرل سکرٹری ڈیسٹک ملیر جناب شاہد تاج خان صاحب اس وقت آپ اسکرین پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں لائیو شوٹ لگا اس دوران اخترا شوٹ گول کے پر جگہ پر موجود ہیں بہت اچھی گریپ کا مظاہرہ گول کے پر کورنگی بلوش کی جانب سے شاہد کن فوٹبال گیاروال کراچی کورنگی بلوش فوٹبال چیلنج کپ کسل سنے کا دوسرا سیمی فائنل میچ کورنگی بلوش با مقابلہ کماری محمدن کھیل کا دوسرا ہاف دوسرا ہاف کا تقریباً چوتیس پیتیس میٹ کا کھیل اب تک ہو چکا ہے اور ایک کے مقابلے میں دو گول کی بہتری حاصل ہے کورنگی بلوش کو کماری محمدن کے خلاف کماری محمدن ایک کورنگی بلوش دو لیفٹ آف فارورڈ کورنگی بلوش بہت تیزی سے گئے تھے بالکول لینے کی کوشش تھی لگت سے پہلے بالکول لینے سے باہر تقریباً سینٹر لینے پہ ہوتا ہوا کھیل بہت تیزی سے آکے بالکول لینے پہ کامیاب ہوئے سعید ایرانی کو بال دینا چاہتے تھے بیچ سے انٹرسیپٹ ہوا ہے سسنا میں ہینڈ بول ہوا ہے کورنگی بلوش کے پلرگا کلہ گاوہ شوٹ ہیڈ سے کلر کرنے میں کامیاب سمی ریپ کی ویسل ایک بار پھر فاول کماری محمدن کے حق میں کورنگی بلوش کے خلاف اچھا پاس بھی آر ڈی کے اندر لیکن دیفائی کھلاڑی بلکل تیار تھے اتنا سے بال کو لے کے کلر کرنے کی کوشش تھی لیکن گول لین سے بال باہر کنٹرول نہیں کر سکے نتیجے میں کورنر ملائے کماری محمدن کی جانب سے شوٹ لگاتا ہے انٹرسیپٹ ہوا سائیڈ لائن سے باہر نتیجے میں تھرو کماری محمدن کی حق میں سمیر ایک بار پھر بہت تیجی سے بال کو نکلنے کی کوشش ہے اس لئے کے لیکن دفائی کھاڑی موجود تھے شوٹ آؤٹ کیا بال کو بال اس وقت کماری محمدن کی پیلر کے پاس تھوڑا سا کھیل میں بہتری اس وقت کماری محمدن کی طرف سے لیکن اب بہت کلت کھیل ڈیفیس لائن کا کورنگی محمدن کی کورنگی بلوچ کی کہ اپنی پتہ کو پتہ سے کافی قریب ہوتے ہیں اس لئے اپنے گیم کو مضبوط کیا اچھا موقع ہے رائٹ آؤٹ رائٹ پارورڈ رائٹ آؤٹ بال کو لے کے کماری محمدن کے سینٹر فارورڈ کے لئے بول کو پھیکا ہے شوٹ آؤٹ لیکن انٹرسیپٹ ہوا ہے جوہدار اپیل ریپ سے لیکن دیکھنا پڑے گا ریپ نے مسترد کیا اور جوابی حملہ کورنگی بلوچ کی جانت اچھے سیاسنا میں سعید ارانی سینٹر فارورڈ کے لئے بول کو دیا ہے لیپائی کلالی ساتھ ساتھ لائفٹ آؤٹ ڈی کے اندر داخل ہو اچھا موقع ہے شوٹ آؤٹ لیکن کافی کمدور اور سیدھا گول کیپر کے محفوظ آتوں میں بہت سنسنی خیز مقابلہ آخری لمحات کی جانت بڑھتے ہوئے گیم کا کورنگی بلوچ با مقابلہ اور یہ یلو کارٹ کا سامنا کرنا پڑا کماری مورنگی کے فنر کو غلے بن گیاروال کراشی کورنگی بلوچ فوٹبال چیلنج کب زہر اعتمام کورنگی بلوچ فوٹبال کلب زہر اعتاون سربائی گیٹ فارما پرابیٹ لیمٹیڈ دوسرہ شاندار سنسنی خیز سمی فانل میچ کیباری محمدن با مقابلہ کورنگی بلوچ کھیل کا دوسرہ کافی تیزی سے اپنے اختائی مرائل کی جانب بڑھتے ہوئے ایک اور اچھا موقع ہے لیف پاورٹ کے لیے اعتمام سے بہت خوبصورت بال دیا تھا اور خوبصورت ہے سعیدی رانی کا برپور شاندار کھیل کا مظاہرہ کورنگی بلوچ کی جانب سے بہت خوبصورت لیفٹ پاورٹ کا بول ملا وہاں سے لیف پاورٹ کو اور وہاں سے اتمنان سے بول کو سینٹر میں پیکا جا سعیدی رانی ہیڈ ورک کرنے کے لیے تیار تھے خوبصورت ہیڈ ورک کے باعث تیسرہ شاندار گول اسکور کورنگی بلوچ کی جانب سے اور اپنی فتح سے کافی قریب تر ہوتے ہوئے اپنی فتح کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہوئے کورنگی بلوچ اور تقریباً پاس سات منٹ کا کئل اب تک باقی ہے اور شہائی کے نے فربال کی ایک بڑی کثیر تعداد جو میچ کا نتیجہ اخص کرتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر کی جانب جاتے ہوئے کیونکہ ان کی نظر میں کورنگی بلوچ اپنی فتح سے بہت قریب ہے اس سیمی فانل میں کورنگی بلوچ تین کیماری محمدن ایک میز بان چیپئن ٹیم کورنگی بلوچ اپنی گریپ کو مضبوط کر چکی ہے فانل کے لیے کالی فائی کرنے کی طرف گھام جانے بھی تک کیونکہ ایک کے مقابلے میں تین گول سے برتریہ کورنگی بلوچ کو کیماری محمدن کے خلاف اور اس شاندار سے بھی فانل میں اس کو سپر واسٹ کر رہے ہیں شانہ واس شانی ہمارے نیشنل ریفٹی اور ان کی معاملت میں ان کے ساتھ طلحہ سلیم اور ولی احمد زین لیکن صحیح شوٹ آؤٹ صحیح پاس نہیں دے کہ لیفٹ آؤٹ کو بول دینا چاہتے تھے صحیح شوٹ آؤٹ نہیں لیا لہذا بول سائیڈ لائن سے باہر سسنا میں ایک تبدیلی اختر نئے آنے والے پلئر دیرہ نمبر کی جرسی میں کورنگی بلوش کی جانب سے اختر کافی شاتر تیز کھراری ہیں کورنگی بلوش کے کافی سینئر کلئر سب وال کے سامنے منڈ لاتے ہوئے تیرو تیرو پہ بیک پاس جبانی مومدنکہ رائٹ آؤٹ کیلئے وال کو پھیکا ہے ایڈ کر کے آگے نکالنے کی کوشش لیکن دفاعی کھراری وہاں موجود ہے ڈیفیس لائن پہ وال کو کک کر کے کلئر کیا تھوڑا سی اکمت احمدی کو چینج کیا ہے غالباً کورنگی بلوش نے دو گل سی برتری حاصل کرنے کے بعد تھوڑا سب ڈیفیس لائن کی طرف آئی ہے رائٹ ان اچھا پاس پھر رائٹ آؤٹ کے لئے بال دیا ڈیگ اندر داخل ہوئے سینٹر فارورٹ کے لئے بال کو بیکنا چاہتے تھے لیکن صحیح پاس نہ کر سکے بال کو اس وقت کلر کرنے میں کامیاب ہوئے اور بال اس وقت کوئل لینڈ سے باہر نتیج میں کورنر کورنگی بلوش کے حق میں جو اپنی فتح سے کافی قریب شاگر فٹبال گیاروال کراچی کورنگی بلوش فٹبال چیلنج کپ کس سلسنے کا دو تا شاندار سلسنے خیز سیوی فائنل اچھی کوشش تھی ہیڈور بڑا خوبصورت تھا لیکن تھوڑا سا پول بار سے اوپر سے ہوتا ہوا گول لینڈ سے باہر اس طرح یہ خطرہ بھی ٹلتا ہوا کہ ماری مومنن کی جانب سے ویپ شان آواز کے ویسل پاول کہ باڑی مومنن کے پیلر کا پریک کک لیں گے گورنگی بلوش کی جانب سے زین سات نمبر کی جرسی میں زین کا چھوٹا سا پاس اختر کے لیے اختر اس کو چانس کوویل نہیں کر سکے اختر رو لیں گے کورنگی بلوش کی جانب سے سائیڈ لائن سے ان کی سرے کو کک سے تیزہ میں بلند کر کے مار نکال اپنے ہاپ سے سنٹر لائن کے اوپر لیفٹ ان کی باڑی مومنن لیفٹ آؤٹ کے لیے بال کو پیکا ہے ٹیفائی کے لڑی ساتھ ساتھ موجود ہیں کروس کیا سنٹر لائن کے اوپر ٹیفائی کے بہت تیزی سے بروقت آئے تھے ہیڈ کرنے کی کوشش تھی لیکن بال ان کے ہیڈ سے تھوڑا سا اوپر گول کی برک کے محفوظ ہاتھوں میں کھیل کو تھوڑا سا پیچھے اتارتے ہوئے وائد موجود ہیں غلطی ہو گئی تھی لیکن وائد نے بروق بول کو حاصل کیا ہے گول کی پر خود باہر آئے ہیں بول کو شوٹ آؤٹ کر کے سائیڈ لائن سے باہر کیا سیمی فائنل شاندار سیمی فائنل قورنگی بلوچ بامقابلہ کیماری محمدن ایک کے مقابلے میں تین گول سے بڑکری حاصل ساپکا چیمپئن میز بان ٹیم قورنگی بلوچ کو چھوڑے چھوڑے خوبصورت پاس کے باڑی محمدن کی جانب سے اب تک حمد نہیں آرہی لیکن قورنگی بلوچ کی ڈیپینس لائن سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے اور یہ جوابی عملے کی تیاری میں ہے رائٹ آؤٹ قورنگی بلوچ سینٹر فارورٹ کے لئے بول کو دیا ہے سینٹر فارورٹ سے اچھا خوبصورت پاس لیفٹ ان سوٹ آؤٹ کرنے کے کی کوشش ہے لیفٹ آؤٹ کو بول دیا ہے لیفٹ آؤٹ کا شورٹ کافی خدرناک بہت خوبصورت سے گول کیپر کا بروقت پنچ کر کے بول کو بول بار کے اوپر سے بار پھیکنے میں کامیاب بہت خوبصورت سوٹ آؤٹ تھا لیکن جتنا خوبصورت سوٹ آؤٹ اسے خوبصورت پنچ کیا گول کیپر نے اور اس گول کو سیف کیا دوسرے آپ کے آخری لمحات کی جانب گیم بڑھتا ہوا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین منٹ کا ایڈیشنل کھیل دوسرے آپ کا تیس منٹ کا ایڈیشنل کھیل اس وقت جاری ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کورنگی بلوچ فٹبال کلب اپنی پتہ سے تقریباً تین منٹ کے فاصلے پہ کورنگی بلوچ اگر آج یہ میچ سپنا ون کرتی ہے پائنل کے لئے کالیفائی کرتی ہے تو اٹھائیس تاریخ بروز منگل اپنا شاندار سنسنی خیز پائنل آل برادرز کے ساتھ کورنگی بلوچ فٹبال سٹیڈیم میں کھیلے گی اور اگر کماری محمدان یہ میچ لوس کرتی ہے تو تھرڈ پوزیشن کے لئے بروز اتوار چھبیس تاریخ کو اپنا تھرڈ پوزیشن کا میچ عبدالیف سی کے ساتھ کھلے گی اور ستائیس تاریخ کو جو کہ گراؤنڈ فارغ تھا فارغ نہ ہونے کے باعث فارغ ہونے کے باعث ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے لیجنٹ پیڈلیئرز ہمارے ویٹرنز کو موقع دیا جائے اور اس حوالے سے ستائیس تاریخ کو آج شاندار میچ برما ویٹرن با مقابلہ ینگ پی آئی بی کے درمیان کھیلا جائے گا اور یقیناً ایک شائقین فوٹبال کی بڑی قصیر تعداد ہمارے لیجنٹ فوٹبالرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اس گراؤنڈ پر موجود ہوگی اور تاکہ یہ سلسلہ کنٹینیو بنا رہے کیونکہ فوٹبال کو اگر فروغ چاہیے تو اپنے سینئرز کی عزت احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ان کے تجربوں سے سیکھنا بہت ضروری ہے شما پدہ پہ پیسرہ سوار ہے بال ابھی بھی کیباری موڑن کے ہاف میں سینٹر سے رائٹ ان کے لئے بال کو دیا ہے ہیٹ سے سینٹر فارورٹ کے لئے بال کو پھیکا ہے لیکن دفاعی کراڑی موجود ہے ہیٹ سے بال کو کلر کر کے آگے بڑھایا بال ابھی بھی کیباری موڑن کے پیلر کے پاس کچھ رچھوٹے پاس لیکن شاید اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے کیونکہ ایک کے مقابلے میں تین گول کی برطری حاصل ہے کورنگی بلوچ کو زین بال کر لے کے نکرنا چاہتے تھے پیچھے سن کو پش کیا گیا ہے اور وہ گراؤنڈ پہ گرے ہیں نتیجے میں کھیل رکا ہوا ہے اور ایک کے مقابلے میں تین گول کی برطری کورنگی بلوچ کو اپنی فتح سے کافی قریب تر کھیل کو اتمران سے چھوڑے چھوڑے پاسس سے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے جگہ پہ کھڑے ہوگے کھیل رہے ہیں لیفٹ آف پورورڈ لیفٹ آف پورورڈ کے بول دیا ہے لیفٹ آؤٹ بہت خوبصورت ڈبل کرتے ہوئے بول کو لے کے آگے بڑے کروس کیا لیکن ان کا لگاوہ کروس کول بارس کے پیچھے اور اس کے ساتھ ریفٹ شانواز کی ویسیل کے ساتھ کھیل کا اختتام اور شائکی نے فٹبال کی ایک بڑی کثیر کا عداد کورنگی بلوچ فٹبال کے چانے والے گراؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں کورنگی بلوچ آج کا یہ شاندار سنسنی خیز سیمی فائنل ون کرنے میں اکرامیاب ہوئے اور اس نے فائنل کے لیے کولیف آئی کیا کورنگی بلوچ اپنا فائنل میچ 28 تاریخ کو آل برادر سے کھیلے گی اور اس چاندار میچ کو دیکھنے کے لیے شائکی نے فٹبال کی ایک بڑی کثیر تعداد یہاں موجود ہوگی ہے سکت تھرڈ پوزیشن کے لیے آج کی ہماری لوزا ٹیم کے باڑی محمدن جو اپنی تھرڈ پوزیشن کے لیے اتوار کو عبدال ایفٹی سے اپنا شاندار میچ کھیلے گی اور بیچ میں 27 تاریخ کو ویٹرن کا ایک میچ شاندار میچ کھلا جا رہا ہے اور منز بانڈ ٹیم جو کہ ساپ کا چیمپئن بھی ہے اس نے کولیف آئی کیا اچ کے چیمپئن شاندار سمی فائنل میں فائنل کے لیے کولیف آئی کر لیا اور کولی فائنل اور یہ فائنل میچ آل برادرز کے درمیان اور دونوں شاندار چیمپئن ٹیم آل برادرز کئی ٹارنمنٹ کے فائنل ون کر چکی اب تک اور اب دیکھ رہے ہیں کہ دونوں چیمپئنوں کے ترمیان جو مقابل ہوگا ان چیمپئنوں کے فائنل ایک شاندار ٹاکرا گورنگی بلو فوٹبال اسٹریڈیم میں 28 دسمبر 2021 دیکھنے کے لیے ضرور تصویر پلائیے گا جب تک کے لیے تمام شائع کی ریفتبال کو اللہ حافظ پاکستان دیکھنے کے لیے